حکومت سازی کا فائنل راؤنڈ نون لیگ اور ایمکیم کے درمیان حکومت سازی کے معاملے پر مذاکرات متحدہ نے سندھ کی گورنشپ اور پانچ مزارتیں مانگی متحدہ نے ترجیحی وزارتوں کی فیرست نون لیگ کے حوالے کر دی وفاق میں پورٹین شپنگ، آئی ٹی مواصلات، افرادی قوت اور آورسیز پاکستانیوں کے قلمدان مانگے متحدہ وفت نے ملاقات میں موقف اپنا کہ سترہ سیٹوں کے ساتھ اہم اہدہ ملنا ہمارا حق ہے ساتھ لے کر چلنا ہے تو بڑی جماعتوں کو دل بھی بڑا کرنا ہوگا ایمکیم قیادت کا بلداتی نظام اور آئینی تنمیم پر بھی زور ایمکیم نے علامیاں بھی جاری کر دیا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سیاسی جمہوری اور معاشی استحکام کے لیے مفاہمت اور تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا مصطفیٰ کمال نے کنوینئے خالد مقبول صدیقی کو مذاکرات میں پیش رفت پر بریفنگ دی مسلمی گنون کی نامزد وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے پاکستان اور پنجاب کی پہلی خاتون وزیرالہ ہونے کا عزاز مل رہا ہے یہ عزاز ہر پاکستانی ماں بہن بیٹی اور ہر بچی کے نام کرتی ہوں نواز شریف اور شہباز شریف کی پنجاب کو ترقی دینے کی سوچ پر عمل کریں گے جاتی عمرہ میں مسلمی گنون پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا جلاس نامزد وزیرالہ مریم نواز کی صدارت میں ہوا اس موقع پر مریم نواز نے کہا عوام کا شکریہ جنہوں نے مسلمی گنون کو سب سے بڑی جماعت کے طور پر الیکشن میں کامیاب کرایا نواز شریف اور شہباز شریف کی رہنمائی اور تجربے کو ساتھ لے کر چلیں گے حکومت اور جماعت کی سطح پر ترجیحات کا روڈ میں مرتب کر لیا ہے مریم نواز کا کہنا تھا ارکان پنجاب اسیمبلی میرے بازو اور طاقت ہوں گے پنجاب کے دو سو ستانوے حلقے میرے لیے ڈسٹرکٹ ہوں گے چیئرمن سینٹ بلوچستان کے سیاسی معاملات میں متحرک سادق سنجرانی کی نولی کے رہنمائی ساگدار سے ایک دن میں دوسری ملاقات ہوئی صوبے کی صورتحال سمیت اہم امور پر تبدلے خیال کیا گیا سادق سنجرانی سے سابق وزیرالہ بلوچستان جام کمال کی بھی ملاقات ہوئی بی اے پی کے صدر خالد مقصی سانیٹر نصیب اللہ اور زیرالانگو سے بھی ملاقات ہوئی ہے وہ بھی اس ملاقات میں موجود تھے بلوچستان میں حکومت سازے سے متعلق مشاورت کی گئی